دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گے کہ سمسنگ اے ٹوئنٹی موبائل کو کس طرح اسیمبل کریں گے دوستو دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اسیمبل کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو دوبارہ اسیمبل کرنے کا طریقہ بتائیں گے دوستو سب سے پہلے اس کے مین بیٹ کو مین بورڈ کو اس کی سکرین کی جو ہڈی ہوتی ہے اس میں رکھ لے اس کے بعد بیٹری لگا لے لیکن بیٹری کا جیک نہیں لگانا ہے اس کے بعد چارجنگ فلیکس چارجنگ جو بورڈ ہوتا ہے چارجنگ جیک والا وہ لگا دے اور اس پر آپ نے چارجنگ فلیکس جو پتے ہوتے ہیں وہ لگا دے اس کے بعد ڈسپلی والا جو پتہ ہوتا ہے وہ لگا دے اور یہ مین بورڈ پر ایک پیش لگا ہوتا ہے اس کو لگا لے کہ یہ مضبوط ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ دو وائر ہیں انٹینہ کے ایک سفید اور ایک بلو کلر کا دوستو ایک وائفائی کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے سگنل کے لیے ہوتا ہے یہ وائٹ جو ہوتا ہے یہ وائفائی کے لیے ہوتا ہے اور یہ گرین جو ہوتا ہے یہ سگنل کے لیے ہوتا ہے دوستو is کے لئے ہڈی میں بنے ہوتی ہے تو آپ نے اسی جگہ پر اس کو بٹھانا ہے اگر آپ نہیں بٹھا ہوگئے تو اس پر بیک بارڈی فٹ نہیں ہوگی جو جگہ اس کے لئے بنے ہوتی ہے ہڈی میں ایک باریک سی جگہ بنے ہوتی ہے دونوں کیبل کے لئے تو آپ نے اس وہی پر اس کو بٹھانا ہے اس کو اس کو چی طرح سے بٹھا دے اس میں پہلے وائٹ کو لگا رہے اس کے بعد گرین کو لگا رہے یہ بلو کلر جو ہوتا ہے اور اس کو بھی اسی جگہ پر بٹھا رہے جہاں پر یہ وائٹ والا بٹھایا تھا اور دھیان رکھیں اس کے جیک بہت نازک ہوتے یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں پھر آپ کو جمپر لگانے پڑیں گے تو اس لئے احتیاط کریں اس کو زیادہ ضرور نہیں دینا ہے اس کے بعد یہ پتے لگا لیں پتوں کے جو جیک ہوتے ہیں وہ لگا لیں اور سب سے آخر میں آپ نے بیٹری کنیٹ کرنی ہے دوستو یہ یہ کیبل کو اچھی طرح بٹھانا ہے ایک دفعہ نکلنے کے بعد یہ بہت مشکل سے بیٹھتے ہیں آپ جتنا بٹھا ہوگئے یہ خود بخود ہی دوبارہ نکل جائیں گے تو اس کو اچھی طرح بٹھا کر اس پر بگ بارڈی فٹ کر دے بگ بارڈی کو تھوڑا سا زور دے کر اس کو بٹھا دے زیادہ زور نہیں دینا ہے کیونکہ اس اپک سکرین ٹوٹ سکتا ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ